اللہ دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو ماہ نیو اینڈ ادر ویلاغ تو بھائی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے وہ زندگی کے حصے کے بارے میں جو آپ پہلے گزار مطلب وہ والا نائنتمیٹک فرسچر انٹر والا سی جو چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک اب تک کیا ہے آپ لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے اپنی مروائی ہیں فرسچر انٹر میں دوسروں کی ماری ہیں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے جیسا جو بندہ ہے نا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایج کے حساب سے کچھ نہیں کچھ دیکھ لیکن لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مطلب ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا ہیں جیسے کہ میں ہوں میں کسی کو دیکھ کر یہ بول سکتا ہوں کہ بھائی اس نے کتنی بار مار رہا ہوگا مطلب بنا یہ ایکسپیرنس ہے نا بہنچد مطلب ایکسپیرنس کا بھی گانڈ مار ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ایکسپیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج میں آیا ہوں ایک کالج کی طرف میرے ایک دوست کا پیپرتہ انٹر کا تو اس نے کہا بھائی میری ہیلپ کرنے چلے آنا تو میں چلا آیا وہاں پر ہیلپ کرنے تو یہاں پر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ہیلپ کرنے کا مطلب وہ ہوتا ہے پتائیں کیا کافی کلچر یہاں پر کافی کلچر کا اتنا میار ہے بہنچو اتنا ہمار ہیں کہ یہاں پر کافی مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کسی کی مانی ہو مطلب ایک بنتا کیا سیکیورٹی کیا رکھیں گا آپ نیار مطلب تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے پیپر کروا کر اور گھنڈ مروا سکتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کپنی نہیں مروا سکتے تو اگر یہاں پر کافی کرو گے آگے جا کرو گے لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے خود آج تک کافی کیے بہنچو مطلب کافی کرنے کے لئے تو ہوتا کچھ نہیں تو یہاں پر کافی کرنے کی بھی اپنے اپنے اسٹائل ہوتے مطلب آپ نے اگر کافی کر رہے ہو گلتی سے بھی کسی ٹیچر نے یہ بھول دیا یہ بھول دیا کہ بھوسری والے تو کافی کیوں کر رہا ہے تو بھائی یقین کرو ٹیچر کی ماں بین ایک ہونے والی ہیں وہ بند آتی چیز کو ایسے بولے گا جیسے کہ وہ ٹیچر ہے ہی نہیں وہ کی پیان ہے وہ پیان کو جب ہم پانی مانگتے ہیں 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 یہ بات سین ہو گیا کہ یہاں پر ایک ٹیچر کی بھینچوں کو ٹیچر کی نہیں ہوتی مطلب دانڈ مارکے رکھیں سب کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برو اگر آپ کو کافی کرنے کا یا کافی کا کوئی ایک مینو دیکھنا ہو نا تو آپ ہمارے لے کے آجائیے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیپر کیسے ہوتے ہیں یہاں پر اور میں جہاں پر کھڑا ہوں یہاں پر جس علاقے میں آیا ہوں وہاں پر بھینچوں اب جو میرے سامنے یہ جو آفیس ہیں یہ آفیس ہے مطلب میں نے سچا کہ یہ کوئی عام جگہ ہوگی لیکن امجد نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ آفیس نہیں ہے اور مطلب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ آفیس ہیں وہ بھی ایک چیئرمین کی ملسپل کی چیئرمین کی آفیس ہے یہ بلکل بھینچوں میں اتنی خندر ہے میں آپ کو اب بھی دکھا داؤ ایک سیکنڈ اب بھی دیکھو یاد یہ یہ ایک آفیس ہے چیئرمین کی ملسپل کی آفیس ہے مطلب اس کی ان لوگوں نے گاہن مارکے رکھی ہے مطلب کم سے کم انیس سو چاریس سے پچاس کی بنی ہوئی ہے لیکن بڑی بات تو یہ ہیں یہ آج تک چلتی ہیں مطلب جنات کا محل جنات کی بھائید ہو یہ یہ آلت ہے یہاں کی گاہن مارکے رکھیے لوگوں نے اور مجھے میں جتنا مجھے جتنا ہی معلوم ہیں کہ یہاں پر اب تک کے لیے ان لوگوں کی کم سے کم پچاس سے ساٹھ کروڑ کی بجٹ آج کی ہوگی چونکہ یہ آفیس ہے میرے حساب سے نائنٹین ایٹی سے بنی ہوئی ہے بھائی سریوسلی نائنٹین ایٹی سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کی مطلب گورنمنٹ کیا ہے آپ کچھ سوچیں نہیں سکتے کیونکہ میں بتاتا ہوں یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ سوچنے سے بھر رکھیں گے نہیں 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 میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر کچھ ایسا ہو رہا ہے ابھی میرے سامنے دوسری ایک آفیس ہے وہ ایک ڈی ایس پی کے آفیس ہے بھائی پولیس سٹیشن ہے لیکن میں اس کا بیک سائیڈ دکھانے والا ہوں لیکن یہاں پر کھنڈ رہے ہیں ایک سیکنڈ تو یار یہ دیکھو سامنے جو ہے نا یہ ہے پولیس سٹیشن ڈی ایس پی کے آفیس اور میں آپ کو یہاں کا منظر دکھانے والا ہوں تو زم کرتا ہوں میں یہ سامنے دیکھ رہا ہے نا بھائی آپ یار اسے تم کسی صاف دکھاؤ گے کہ یہ کسی ڈی ایس پی کی آفیس ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہاں کے اتنی بجیت آتی ہیں اتنی بجیت آتی ہیں یہاں پر دیکھنے آلا کونے بھائی بس بات رہی گربت تے بہنچ فیشتہ دکھا ہے جب آپ میکنے نہیں فیشتہ دکھا ہے بھائی اوہ بھائی جیسے تمہیں جان نہیں نہیں میں تمہیں نہیں ایسی دکھوں جس جس ان یہ مجتہ تو صحیح امجد سے مل کے جاؤ یہی بھائی امجد کی گرل فرینڈ ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا تھا کہ امجد جو میں مارا ہے بہت خیاس ہی ہیں اور یہ امجد کی وہ گرل فرینڈ ہے جو کم سے کم اب تک کے لیے اس نے چالی سے پچاس بچے بیتا کی ہے امجد سے ٹھیک ہے نا یہ ٹھہری امجد کی گرل فرینڈ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ہیلو گرل فرینڈ جی کیسے ہاں بھائی خطرہ تو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں دیکھو اس کی دانت دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے میری تو پھٹ رہی ہے ابھی سے دیکھتی ہی ہمجد مجھے دیکھ کر بہت گالیاں دے رہا ہے کہ بھائی تو بڑا چوتی آئے میں نے کہا بھائی وہ تو چوتیاں بچمن سے ہوں لیکن ابھی جو سین دیکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ میں یہ دیکھانے چاہتا ہوں کہ یار یہ نہیں کہ کپی کلچر یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر کپی کلچر کہاں ہے یہاں تو لوگ اپنے پیپر دینے آتے ہیں اور میں یہاں پر سائیڈ پر کھڑا ہوں کیونکہ میں خود کپی کھڑوانے کے لئے میں نے اب مطلب کوششن پیپر آیا تھا گھنٹہ پہلے میں نے آدھے گھنٹے کے سارے سارے سیکھی جوابات ہے نکال کر گوگل سے اور تو گوگل اپنا باشا ہے بھائی ہے بھائی گوگل سے نکال کر سارے سارے بیج دے ہیں اور مجھا تو مجھے ابھی آ رہا ہے کہ لڑکے مجھے بار بار یہ بلا رہے ہے کہ بھائی ایم سکیو ایس بھیجو اب میں اسے کیا بتا ہوں میں ایک پڑا لکھا ہے ترہاں نہیں ہو جو میں پڑھ کے ایم سکر جواب نکال گئے تو بھائی کیونکہ یہ ہے کہ آج میری پھٹ رہی ہے اور دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوں وہ نکلے گا تو ہم نکلیں گے یہاں سے آدھا گھٹا گزر کے ہیں لیکن ابھی تک پیپر چل رہا ہے لیکن میں نے سمجھا کہ بھائی میں نے جب پیپر دیئے تھے تب کا جو سین تھانا سن کا ہیران ہو جاؤ گئے کہ میں نے کتنی اپنے پوکیٹ میں کاپی کی پیجز اپنی جو سوالات کی جواب آدھیں تب تو موبائل سمجھ ہوتا نہیں تھا کہ دوزہ بندرہ میں میں نے انٹر کر کے رکھی ہے تو کیا سین چل رہا تھا کہ میں نے اپنے انڈروے میں اپنے پوکیٹ میں جو جو میرے پاس جگہ ہے چھپانے کی وہاں میں چھپا کر رکھی تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آج جو سین چل رہا ہے وہ سین یہ چل رہا ہے کہ بھائی وارسپ کرو وارسپ مطلب یہاں پر وارسپ کی گھن مارکے رکھیں لوگوں نے تو فیلال ابھی ہم دوسری سایٹ کالج کی بار ساکھ کھڑے ہوئیں اور یہاں پر جو سین چل رہا ہے وہ سین میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بھائی کھڑا ہے میرے ساہو نے اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو دیکھا کھڑا چل جائے گا کہ دنیا میں اور بھی خوبصورت ہی ہوتی ہیں اور یہاں پر بیسے بھی ہیں ان کی بھائی کی یہ بیسے کس کی ہیں تو ابھی یہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں کا سین اور جو محول ہے بھائی کیا مزے والا ہے مطلب آپ کو لگے گا کہ مزہ آگیا تو بھائی یہ بیسے ہیں ان کا جو سین چل رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا انوارمنٹ ہے ان کا بڑے سکون سے بیٹھی ہے اور میں جہاں پر کھڑا ہوں وہ بڑا سب سے بڑا درگ تھی یہاں پر آپ دیکھ سیکھتے میں جتنی دور جاؤں گا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا لیکن میں فیلال کے لئے آپ کی تربتہ روی یہ بہت سال پرانا ہے لیکن ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سال پرانا ہے اور یہاں کا جو سین ہے وہ بہت ہی بیتری قسم کا اور ضرورت قسم کا ہے یہ بھائی ہے دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ میرا کل کا دوست کل بھی میں یہاں پر آیا تھا اور کل سے اس بھائی نے میرے ساتھ دوستی رکھی ہے اور بھائی تفیت کیسی ہے ٹھیک ہے بھائی سے یہاں پر کیا کرتے ہیں اچھا 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 یہ کہاں گھر اپنی یہ پیشانا کی شکر ہے ابھی تو کیوں شکر ہے ابھی یہ تو بہت خوبصورت ہے ایتر آجا ایتر آجا ایتر آجا ایتر آجا ابھی میرے سوچا کے اس کی شکل آپ کو دکھا دوں کہ وہ دیکھنے میں جتنا کتری نہ ککو ماتا لے گا تو ابھی چلتے ہیں کسی اور کی طرف تو ملتے ہیں بعد میں کچھ منٹس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں عبدال بھائی ہمارے سامنے کھڑا ہیں وہاں پر چلتے ہیں کیونکہ ابھی پیپر میں بہت ٹائم لگ جائے میں آپ کو پہلا ہی سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کپی کلچر اتنا ہے جیسے کہ ہر اپنے مذہب کو اپنے سیٹیویشن کو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے ویسے ہی یہ کپی جو ہے نا وہ ہمارے کلچر ہے کیونکہ یہ بہنچر کوئی مطلب 20 سے 25 سال پہلے کوئی پولٹیکل لیڈر آیا تھا اور اس نے ہمارے لوگوں کے بیچ میں یہ چیز لایا کہ بھائی کپی کر کے اپنے پیپر دو اور آگے بڑھو مطلب یہ کوئی سین نہیں ہوا یار مطلب بتائیں تب لوگ کیسے ہوتے تھے کہ میں آپ کو بتا دا ہوں کہ لیڈر جو تھا ہمارا نام نہیں نگا میں کہ ان لیڈر کے پاس لوگ آئے کہ ان کو کہا کہ بھائی آپ نے جو ہمارے پولیس آفیسر کھٹا کے آئے وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہیں تو اسی لیڈر نے اسی پولیس سارے کو بلوایا اور کہا کہ بھائی تو میں نے سنجھا کہ تو اس نے گالیاں دے رہا کہ وہ پولیس سارا بہنچود پڑھا تھا نہیں کیونکہ اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا اسے کوئی نہ کوئی جاوب دے کر پہ کرتے بھائی تو اسی وقت اسے سشو نے کہا اسسرکو تھا یہاں سے آئیت ڈی ایس بی تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں ان کو گالیاں نہیں دے رہا تو اسی کے سامنے وہ بندہ کھڑا تھا لیڈر کے سامنے اور اس سے شکراتا اس لیڈر کے سامنے اس بندے کو کہا ہمہیں بہنچود میں نے تمہیں گالی دی مطلب گالی دیکھ کر بینچود کو تکھا ہے کہ ہاں بہنچود تکمہیں گالی دی تو اسی وجہ سے یہ جو کافی ہے ہمارا کلچر بن گیا اور لوگ آگے بڑھتی گئے یہ کافی کر کے آگے بڑھنا بھائی یہ مطلب ایک ڈبلام میں نہیں ہوئی تو بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی نہ ہو تو بہت رہے ہیں کیونکہ ہم کافی کر کے آئے ہیں تب ہی اب یوٹیوب پہلے ہوئے ہیں اور کوئی جاب نہیں ہے بھینچوں میں گھوم رہے ہیں تو پھلال کے لیے عدل بھائی سے مل رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہو یہ مطلب گالی ہے ہماری کیا سکون کی مطلب ہے جو یہاں والا زین دے کر مجھے تو بھائی اسلام آمد یاد آگیا بھائی اپنا اسلام آمد یاد آگیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا سکون ہے یہاں کے لوگوں نے اتنی میند کر کے رکھے ہیں یہاں پر یہاں بتا ہوں موسیقی 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 مجھے گلا سینے تو ابھی چل دیں گھر اور پیپر بھی ختم ہونے والا ہے دوست کا اور میرے ساتھ ختم ہو چکا ہے تو ابھی نکل رہے ہیں وہاں پہ اور نکلنے کے بعد میں جاؤں گا گھر اور وہاں پہ ہم ملتے ہیں اور خوش باتیں کر کے ویلوک کو انڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں وہاں پہ تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں گھر اور گھر پہنچنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہاں پہ اگر لڑکوں اور لڑکیوں کے پیپر ہیں اور ٹیم آ رہی ہے نا تو بھائی اگر تم لڑکی ہو تو بھینجت بچہ ہوگی اور اگر لڑکے ہو تو بھائی تمہاری گانٹ ایسے ماریں گے ایسے ماریں گے کہ تو پریشان رہ جائے گا کہ یہاں پہ ایک ساتھ کون کو میری دو دوبار مارا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہیں کہ اگر تم ہے تو بھائی لڑکیوں والا کے ٹپ کر اور اپنی زندگی بچا لے ورنہ یہاں پہ کافی سونے کے لیے تمہیں کوئی حکر نہیں سکتا تو بھائی اس ویڈیو کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پلیس ویڈیو اچھی لگے لائک شرد ضبور دبارنا اور سسکرائب کرنا کبھی نہیں بولنا بھائی کو دعا میں یاد رکھنا ہے موسیقی